اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیل افیشل میں خوش حمدیت کہاتا ہوں کافی دنوں سے کچھ دوست کچھ ویور مجھے میسج کرتے ہیں مرنے کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں بتائیں تو ابھی میں نے جو میں اپنے طور پر روٹین میں استعمال کرتا ہوں وہ کریں میں اپنے سامنے رکھا ہے اور ایک ایک کی تفصیل بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آگلے میں ایک ایک کر ایک ڑے ٹیٹیل بتاؤں گا تو یہ کچھ کریں میں ہے جسکا میں umیو سے تو مثلا یہ ہمیں کچھ گولڈ لیٹڈ میٹھیریل مل گئے تو اس کا اوپر جو یہ کوٹنگ ہے اس کی اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ہمیں یہ کیمیکل استعمال کرنا پڑے گا یہ ہے اس میں ایچ سی ایل یعنی نمک کا تضاب ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ یہ ہمیں اس میں استعمال کرتے ہیں روٹین کی کیمیکل میں دوسرے نمبر پہ ہے اے ایچ این او تری یعنی نائٹریک ایسیڈ انشورک اتضاب دوسرے نمبر پہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو ہے ایچ ٹو ایس او فور یعنی گندک اتضاب اور یہ گندک اتضاب بھی اس میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے روٹین کی کیمیکل ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں چوتھے نمبر پہ یوریا ہے یوریا کا کیمیکل فرمولا ہے سی ایچ فور اینٹو او اس کو کیمیکل قاد بھی کہتے ہیں اور فرٹلائزر بھی کہتے ہیں مثلا یہ کیتو میں استعمال ہوتا ہے فصل ہوگانے کے لیے لیکن ہم گولڈ ریکوری میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پانچویں نمبر پہ جو ہے سوڈیم میٹا بائی سلفیڈ ہے یہاں پہ یہ فرمولا تھوڑا زنکرے میں نے لکھا ہے لیکن تھوڑا گڑھ بڑھ ہوا تھا این اے ٹو ایس ٹو او فائیو یہ کیمیکل فرمولا ہے سوڈیم میٹا بائی سلفیڈ کا اور ہم جو سوڈیم میٹا بائی سلفیڈ استعمال کرتے ہیں وہ فوڈ گریڈ والا استعمال کرتے ہیں اور چھٹے نمبر پہ ہم ایس ٹو ایس ٹو فور ایس ٹو او ٹو یعنی پانی جو ہے وارٹر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں پانی کا استعمال بھی ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک ایک پریکٹکلی بتا رہا ہوں کہ یہ ایچ سی ایل کیا ہے یہ ہو گیا یہ ایچ سی ایل ہیں نمک کا تضاب ہے اور یہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں ایسی طرح اس میں یہ نائٹریک ایسڈ ہو گیا جو شرریک کا تضاب ہے اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہو گیا سلفیوریک ایسڈ ایچ ٹو ایسو فور یہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یوریا یہ ایک داندار کیمیکل ہے یوریا یہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں کہ اس مقصد کیلئے وہ انشاءاللہ پھر میں ایک ایک سب کچھ بتا دوں گا ابھی بھی مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم ہے نیوٹرلائزیشن کیلئے استعمال کرتے ہیں جو سولوشن ہے وہ نیوٹرل کرنے کیلئے اور یہ ہے سوڈیوم میٹا بائی سلفیٹ یہ جو فوڈ گریڈ والا سوڈیوم میٹا بائی سلفیٹ ہے یہ ہم گولڈ کی پریسپیٹیشن کیلئے استعمال کرتے ہیں اس میں گولڈ جو ہے نا اس کے ساتھ رییکشن ہوگا اس کے سولوشن میں اور گولڈ ازرات یعنی پارٹیکلز میں تبدیل ہو کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح اس کا جو ہم یہ چلکہ اتاریں گے تو اس کے لیے پھر ہم یہ جو نائٹریک اسڈ ہے اور ہائیڈرو کلوریک اسڈ جو ہیں ان کا کمبینیشن کر کے ایک خاص تناسب سے جس کو ہم پیرے ایک واریجہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں ان سب کا الگ الگ ڈیٹیل پر آپ لوگوں کو آگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو یاد دل رہا ہوں چلتے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اگر باہر سے کوئی شور وغیرہ ویڈیو میں آ رہے تو ان کے لئے معذرت اس لئے کہ ہمارا جو لیبارٹری ہے روڈ کے کنارے ہیں توڑا معذرت و السلام موسیقی